اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی جوب سندو بھئی کے فیس بک پیس سے میں حاضر ہوں فرینڈز آج بھی ہم سرچ کریں گے کہ کونسی نیو جوب سے اور کیا پروسیز ہے اس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں سو فرینڈز چلتے ہیں سب سے پہلے پیج کی جانب اور سب سے پہلے ہم جائیں گے پوز کے اپشن پر سرچ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس پیج پہ آپ کو آئی ٹی ریلیٹڈ کافی جوب ملیں گے جو کہ ڈیلی بیسے اس پہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اس پہ آپ کو ڈیولیپر کی بھی ملیں گی پور آمرز ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، نیٹ ورک ایٹمنیسٹریٹر ہیں اس سے ریلیٹڈ کافی آپ کو جوب ملیں گی سو آپ اپنے کریٹیریا اور اپنے ایکسپیڈنس سے ریلیٹڈ جوب سرچ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپلائی کریں گے سو پرنٹ، اگر آپ کو کچھ بھی کنفیوجر ہو اپلائی کرنے پہ تو آپ ویڈیو کو لازمی چیک کریں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہوگی اس میں کمپلیٹ پواسس بتایا بہت ہے کہ کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سو پرنٹ چلتے ہیں جوب کے جانے اور یہ ساری نیو جوب ہیں کمپیوٹر اپریٹر، انرویڈ ڈیولیپر، وانٹیڈ، ایٹی ٹیکنیشن، ایر نیتوک ٹیکنیشن سو پرنٹ، آج ہم انرویڈ ڈیولیپر کی جوب کی ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں سو پرنٹ، ہم آگا ہیں اس پیج میں اور ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں انرویڈ ڈیولیپر وانٹیڈ ڈیو بائی ریسپونسیپلیٹیز ٹیکنیان واجًر�네 ، ٹکنیشن پرنٹ، که انرویڈ ڈیولیپر کی شکر عنیشن ان کو ان کو رکھ ب muchosfashioned ficمی دائنے اور اس ن遠وی 같습니다 آپ کو نیو اپنی خوالیا بھی بنا Niem нieur تلا ہے اور ان شیر کرنا ہے کہ بسینی قول المال حفظ time قو 거예요 and responsiveness of application continuously discover ability to implement new technology to maximum develop efficiency so friends آپ کو Android پہ new development بھی کرنی ہے جو کہ new technology سے اور جو trend پہ ہو وہ ساری چیز آپ کو develop کرنی ہوں گی اور پردہ جو ان کی requirement سے وہ ہے کہ ایکسپرد ہونے چاہیے آپ جاوا میں اور ایکسپرینس ہونے چاہیے آپ کا Android Studio میں good understanding of design patterns experience with database اور knowledge ہونا چاہیے آپ کے پاس GID کا اور experience on public application on Play Store کے Play Store پہ کس طریقے سے آپ publish کر سکتے ہیں اس کا بھی experience ہونا چاہیے so friends اگر آپ کے پاس یہ سب requirement پہ اگر آپ اترتے ہیں اور آپ کو criteria match کرتا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اور جو qualification ہے وہ آپ کا B.S.M.S ہونا چاہیے computer science engineering اور اس سے relevant ہونا چاہیے اور آپ کا experience ہے انڈویڈ ڈیولیپمنٹ کا ہونے چاہیے دو سے تین سال کا اگر آپ کینڈیڈیٹ میں سے جو انٹرسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ apply کر سکتے ہیں so friends apply کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے انہوں نے اپنی ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے تو آپ اس میں current updated اپنی سی وی جو ہے اس پہ ای میل کر سکتے ہیں so friends پھر آپ کی submission کے بعد ان کا process ہوگا اور جو شورٹ لیسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو call out کر لے جائے گا for the interview then آپ ان ساہتر چیزیں جو ہیں discuss کر سکتے ہیں جیسے salary other benefit یہ at the time of interview آپ سے discuss ہو جائے گا کہ کیا آپ کی salary package ہوگا کیا benefit ہوگا so friends یہ process اس job کا امید ہے کہ آپ اس سمجھ میں آگیا ہوگا so دوستو آج کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے کہ بہت اللہ حافظ